الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ کی باتیں دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی ٹوئنٹی ون صفحات کا رسالہ صحابہ کی باتیں پڑھ یا سن لے اسے اپنی اپنے پیارے پیارے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اہلِ بیعت کی سچی محبت دے اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا آمین بجاہی خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات سو ہنڈڈ مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ پاک اس کی ہنڈڈ سو حاجتیں پوری فرمائے گا سیونٹی ستر آخرت کی اور تھرٹی تیس دنیا کی اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں بلا شبہ میرا علم میرے وسال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صحابہ اکرام کے اقوال پیارے پیارے اسلامی بھائیو صحابہ اکرام علیم ردوان کے فرامین ہمارے لئے زندگی کے کثیر شعباجات میں رہنمائی مہیا کرتے ہیں کیونکہ ان نفوس قدسیہ کی باتیں اس علمی و عملی تربیت اور صحبت کا فیضان ہیں جو انہوں نے پیارے آقا صل اللہ علی وآلہ وسلم سے پائی نیز ان کے اقوال سالہا سال کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں آئیے صحابہ اکرام کے کچھ ارشادات سن کر نصیحت حاصل کرتے ہیں فرامین حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کوئی گورا ہو یا کالا آزاد ہو یا غلام عجمی ہو یا عربی جس کے متعلق مجھے معلوم ہو کہ وہ تقوی و پریزگاری میں مجھ سے بڑھ کر ہے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کی کھال کا کوئی حصہ ہوتا حضرت نمران بن مخمر رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کے ساتھ چلتے ہوئے فرمایا سنو بہت سے سفید لباس والے دین کے اعتبار سے میلے ہوتے ہیں اور بہت سے اپنے آپ کو مکرم سمجھنے والے حقیر ہوتے ہیں اے لوگو نئی نیکیاں پرانے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اگر تم میں سے کسی کی برائیاں زمین و آسمان کو بھر دیں پھر وہ کوئی نیکی کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیکی ان تمام گناہوں پر غالب آ جائے اور ان کو مٹا دے حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن کا دل چڑیا کی طرح دن میں کئی بار اُلٹ پلٹ ہوتا ہے فرامین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ جِیفَةَ لَيْلٍ قُطْرُوبَ نَهَارٍ یعنی میں تم میں سے کسی کو ہرگز ایسے شخص کی طرح نہ پاؤں جو رات بھر بے جان لاشے کی طرح پڑا رہتا اور دن بھر دنیا کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے جبکہ اسے آخرت کی بلکل فکر نہیں ہوتی مجھے ایسے شخص سے سخت نفرت ہے جو نہ تو دنیا کے کسی کام میں مگن ہو اور نہ ہی اسے آخرت کی کچھ فکر ہو تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور مہمان ہمیشہ نہیں رہتا اسے رخصت ہونا پڑتا ہے اور تمہارے پاس جو مال ہے یہ ادھار ہے اور ادھار اس کے مالک کو لوٹانا ہوتا ہے ریاکار مرنے کے بعد بھی ریا نہیں چھوڑتا کسی نے پوچھا وہ کیسے فرمایا وہ چاہتا ہے کہ میرے جنازے میں بہت سارے لوگ ہوں تاکہ میری عزت واہ واہ ہو ریا مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتی جس سے ہو سکے وہ اپنا مال وہاں رکھے جہاں اسے کیڑا لگے نہ چور کا ہاتھ یعنی راہ خدا میں صدقہ کر دے کیونکہ بندے کا دل مال کی طرف متوجہ رہتا ہے سچ بھاری اور تلخ لگتا ہے جبکہ جھوٹ ہلکا و شیری محسوس ہوتا ہے اور کبھی تھوڑی سی شہوت طویل غم کا سبب بن جاتی ہے اوہ ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں روئے زمین پر زبان سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جسے طویل مدد قید میں رکھنے کی زیادہ حاجت ہو دل میں اچھی خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں اور برے خیالات بھی جنم لیتے ہیں لہذا نیکی کو غنیمت جان کر اسے کر لو اور برائی سے اپنا دامن داغدار نہ کرو بلکہ اسے ترک کر دو دل کو سخت کر دینے والی اشیاء سے بچو اور جو چیز دل میں کھٹ کے اسے چھوڑ دو حافظ قرآن کو چاہیے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اپنی رات کی حفاظت کرے کہ اس میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ پاک کی عبادت کرے ہرگز اسے غفلت میں نہ گزارے جب لوگ کھا پی رہے ہوں تو وہ اپنے دن کا خیال یعنی روزہ رکھے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں تو وہ اپنے غم کو یاد کرے یعنی فکر آخرت کرے جب لوگ ہس رہے ہوں تو وہ آنسو بہائے جب لوگ باہم مل جل رہے ہوں تو وہ خاموش رہے اور جب لوگ تکبر کا شکار ہوں تو وہ خوشو خضو اختیار کرے نیز حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ رونے والا غمزدہ حکمت و بردباری علم و اتمنان والا ہو اور اسے چاہیے کہ وہ خوشک رو غافل شور مچانے والا چیخ و پکار کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی سخت مزاج ہو حضرت عبد الرحمن بن حجیرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب لوگوں کے پاس بیٹھتے تو فرماتے اے لوگو شب و روز گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری عمریں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں تمہارے آمال لکھے جا رہے ہیں موت اچانک آئے گی پس جو نیکی کی فصل بوئے گا جلد ہی اسے شوق سے کاٹے گا اور جو برائی کی کھیتی بوئے گا اسے ندامت کے ساتھ کاٹنا پڑے گا ہر ایک اپنی ہی اگائی ہوئی کھیتی کاٹے گا سستی و کاہلی کرنے والا اپنے عمل کے ذریعے آگے کبھی نہیں بڑھ پائے گا اور ہرس و لالچ میں مبتلا صرف اپنا مقدر ہی حاصل کر پائے گا جسے بھی بھلائی کی توفیق ملی وہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے اور جسے برائی سے بچایا گیا تو وہ بھی اللہ پاک ہی کے کرم سے ہے متقی و پریزگار عام لوگوں کے سردار اور فقہہ رہنما ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا اے ابو عبد الرحمن یہ عزت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے مجھے جامع و نافع کلمات سکھائیے فرمایا اللہ پاک کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو اگر تمہارے پاس کوئی ناواقف و ناپسند شخص بھی حق بات لائے تو اسے قبول کر لو اور کوئی تمہارا پیارا و پسندیدہ شخص بھی نا حق بات پیش کرے تو اسے رد کر دو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ کسان حاضر ہوئے تو ان کی موٹی گردنیں اور سہت مند و توانہ بدن دیکھ کر لوگوں کو تاجب ہوا اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم دیکھتے ہو کافروں کے جسم سہت مند ہیں لیکن دل بیمار ہیں اور مومن کا جسم اگرچہ کمزور ہو لیکن اس کا دل سہت مند و مضبوط ہوتا ہے اللہ باقی قسم اگر تمہارے جسم سہت مند ہوں مگر دل مریض تو تمہاری حیثیت اللہ پاک کے نزدیک گبریلہ یعنی گوبر کے کیڑے سے بھی کم تر ہے حضرت عطریس بن عرقوب شیبانی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا ہلاک ہوا وہ شخص جس نے نہ تو نیکی کا حکم دیا اور نہ ہی برائی سے منع کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلکہ ہلاک تو وہ ہوا جس کا دل بھلائی کو بھلائی اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا صالحین دنیا سے رخصت ہو گئے اور شک کرنے والے باقی رہ گئے جنہیں نیکی کی پہچان ہے نہ برائی کا پتا ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی اے ابو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا گھر تجھے کفایت کرے یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے آنسوبہ ہو اے لوگو تم نماز روزہ اور اجتحات میں صحابہ اکرام علیم ردوان سے بڑھنا چاہتے ہو یاد رکھو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تم سے بہتر ہیں لوگوں نے عرض کی اے ابو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اس کی کیا وجہ ہے فرمایا وہ دنیا میں سب سے زیادہ زہد اختیار کرتے اور آخرت میں سب سے بڑھ کر رغبت رکھتے ہیں دل برطنوں کی طرح ہیں لہذا انہیں قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ بھرو کسی شخص کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو وہ ناراض ہوتے ہوئے کہے اپنے کام سے کام رکھو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے اے زبان اچھی بات کر فائدے میں رہے گی اور بول مت کہ ندامت یعنی شرمندگی سے پہلے سلامت رہے گی حافظو علیہ ابنائکم فی السلام یعنی نماز کے معاملے میں اپنے بچوں پر توجہ دو تاجر پر تاجب ہے وہ کیسے سلامت رہ سکتا ہے اگر اپنی چیز بیشتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتا ہے اور اگر دوسرے سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کی برائیاں کرتا ہے میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے جو جلا دے اور باقی رہنے دے جو باقی رہنے دے یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسند دیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا یا نہ ہونے والے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا جب کوئی شرابی مر جائے تو اسے دفن کر دو اس کے بعد مجھے ایک لکڑی پر لٹکا کر اس کی قبر کھو دو اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے یوں ہی لٹکتا چھوڑ دینا جب تک تم نماز میں مشغول رہتے ہو تو بادشاہ یعنی اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہتے ہو اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹ کھٹاتا رہتا ہے اس کے لئے دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے کسی کی تعریف یا برائی کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ آج تجھے اچھے لگنے والے کل برے اور آج برے لگنے والے کل اچھے لگیں گے فرامین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ آپ اپنی زبان کی نوک ہاتھ سے پکڑ کر فرما رہے ہیں تجھ پر افسوس ہے اچھی بات کہہ کہ اسی میں تیرا فائدہ ہے اور بری بات سے خاموش رہ کہ اسی میں تیری سلامتی ہے دیکھنے والے نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھائے گا اے زبان اچھی بات کہہ تجھے فائدہ ہوگا اور بری بات کہنے سے خاموش رہ سلامتی میں رہے گی جب درحم و دینار بنائے گئے تو ابلیس نے انہیں پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا تم میرے دل کی غزہ اور آنکھوں کی تھندک ہو میں تمہارے ذریعے لوگوں کو سرکش و کافر بناؤں گا اور تمہاری وجہ سے میں لوگوں کو جہنم میں داخل کراؤں گا میں اس آدمی سے خوش ہوں جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر تمہاری غلامی کرنے لگے جس قوم میں بھی ظلم ظاہر ہوتا ہے اس میں کسرت سے اموات واقع ہوتی ہیں حضرت ابو غالب خلجی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا تم فرائض کی ادائیگی اپنے اوپر لازم کر لو اور اللہ پاک نے تم پر جو اپنے حقوق مقرر فرمائے ہیں انہیں ادا کرو اور اس پر اسی سے مدد طلب کرو کیونکہ وہ پروردگار جب کسی بندے میں صدق نیت اور ثواب کی طلب دیکھتا ہے تو اس کی تکالیف دور فرما دیتا ہے اور وہ مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے بلا شبا اللہ پاک نے ہر مومن و فاسق کا رزق لکھ دیا ہے پس اگر وہ رزق حلال ملنے تک صبر کرے تو اللہ پاک اسے اطا فرماتا ہے اور اگر بے سبری سے کام لے اور حرام کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ پاک اس کے رزق حلال میں کمی فرما دیتا ہے اے قضو صبی یا یسولی ولو بسجدتن یعنی بچے کو نماز کے لیے بیدار کرو اگرچہ ایک ہی سجدہ کر لیں بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کرتے ہیں جنت کی زمین کے وارث وہ لوگ ہیں جو پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرتے ہیں فرامین حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑی اکل مندی پرہیزگاری اور سب سے بڑی بےوقوفی فسق و فجور یعنی گناہ و نا فرمانی ہے اے ابن آدم اپنے بھائی سے حسد نہ کرو کیونکہ اگر اللہ پاک نے اس کی تقریم کے لیے وہ نعمت اسے عطا فرمائی ہے تو جسے اللہ پاک عزت دے اس سے حسد نہ کرو اور اگر کسی اور وجہ سے عطا فرمائی ہے تو اس سے حسد کیوں کرتے ہو جس کا ٹھکانہ جہنم ہے آدمی پر تعجب ہے کہ وہ روزانہ ایک یا دو مرتبہ اپنے ہاتھ سے ناپاکی دھوتا ہے پھر بھی زمین و آسمان کے بادشاہ سے مقابلہ یعنی تکبر کرتا ہے حضرت امام حسن عدی اللہ عنہ نے ایک امیر کو متکبرانہ چال چلتے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ اے احمق تکبر سے اتراتے ہوئے ناک چڑھا کر کہاں دیکھ رہا ہے کیا ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن کا شکر ادا نہیں کیا گیا یا ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ پاک کے احکام میں نہیں جب اس نے یہ بات سنی تو عذر پیش کرنے حاضر ہوا آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھ سے معذرت نہ کر بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر کیا تم نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَا تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَا پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 37 ترجمہ کنزل ایمان اور زمین میں اطراتہ نہ چل بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا فرامین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اے لوگو اچھے اخلاق میں رغبت کرو نیک عامال میں جلدی کرو جس نے کسی پر احسان کیا ہو اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو احسان کرنے والے کو اللہ پاک عوض عطا فرماتا ہے یقین کرو نیک کام میں تعریف ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے اگر تم نیکی کو کسی مرد کی صورت میں دیکھ سکتے تو اسے بہت حسین و جمیل دیکھتے جو دیکھنے والے کو بھلا لگتا اور اگر تم ملامت اور بدی کو دیکھ سکتے تو بدترین منظر دیکھتے جس سے دل نفرت کرتے اور نظریں نیچی ہو جاتی ہیں اے لوگو جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے اور جو بخل کرتا ہے وہ ضلیل و رسوہ ہوتا ہے زیادہ سخی وہ شخص ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جسے اس کی امید نہ ہو زیادہ پاک دامن اور بہدر وہ شخص ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے زیادہ سلح رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے جو شخص اپنے بھائی پر احسان کر کے اللہ پاک کی رضا چاہے اللہ پاک مشکل وقت میں اس کا بدلہ دیتا ہے اور اس سے سخت مصیبت تال دیتا ہے جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیاوی مصیبت دور کی اللہ پاک اس سے اخروی مصیبت دور کرتا ہے اور جو کسی پر احسان کرے اللہ کریم اس پر احسان فرماتا ہے اور احسان کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں اگرچہ دنیا اچھی اور نفیس سمجھی جاتی ہے مگر اللہ کا ثواب بہت زیادہ اور نفیس ہے رزق تقدیر میں تقسیم ہو چکے ہیں لہذا قصب میں انسان کا حرص نہ کرنا اچھا ہے مال دنیا میں چھوڑ کر ہی جانا ہے تو پھر انسان مال میں بخل کیوں کرتا ہے جب عذیت دینے کے لیے کوئی شخص کسی سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرنے والے اور زلیل و رسوہ لوگ سب برابر ہیں فرامین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو بندہ خالص پانی پیے اور وہ بغیر تکلیف کے پیٹ میں داخل ہو اور بغیر تکلیف کے باہر بھی نکل آئے تو اس پر شکر لازم ہے تم لوگ افضل عبادت یعنی آجزی سے غافل ہو فرامین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو میری کسی نعمت سے حسد کرتا ہے میں اس کے سوا ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں کیونکہ حاسد اسی وقت راضی ہوگا جب وہ نعمت مجھ سے زائل ہو جائے گی سب سے بڑا سردار وہ شخص ہے کہ جب اس سے کچھ مانگا جائے تو سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہو محافل میں حسن اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو حلم و بردباری کا مظاہرہ کرے جو آدمی تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا فرامین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اگر آدمی کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے تو یہ اس کے لیے آذان سن کر مسجد میں حاضر نہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے اہل آسمان ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو حضرت عطا رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم چھے چیزیں دیکھ لو تو اگر تمہاری جان تمہارے قبضے میں ہو تو اسے چھوڑ دو اسی وجہ سے میں موت کی تمنہ کرتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں ان چیزوں کا زمانہ نہ پانوں جب بے وقوف حکمران ہوں فیصلے بکنے لگیں جانے محفوظ نہ رہیں رشتے کاٹے جائیں قوم کے محافظ قوم کے لٹیرے بن جائیں اور لوگ قرآن مجید گا کر پڑھنے لگیں حضرت ابو اسود رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مدینہ طیبہ میں گھر بنوایا گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک دن وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے عرض کی اے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ذرا ٹھیل جائیے اور مجھے یہ بتائیے کہ میں گھر کے دروازے پر کیا لکھوا ہوں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لکھواو گھر ویران ہونے کے لئے ہوتے ہیں اولاد فوت ہونے کے لئے اور مال ورسہ کے لئے جمع کیا جاتا ہے اس وقت وہاں ایک آرابی یعنی دیہات کا رہنے والا بھی موجود تھا اس نے کہا شیخ تم نے کتنی بری بات کہی ہے گھر کے مالک نے عرابی سے کہا تیری ہلاکت ہو یہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں فرامین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب تو شام کرے تو آنے والی صبحوں کا انتظار مت کر اور جب صبح کرے تو شام کا منتصر نہ رہے اور حالت سہت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک کامل عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سے بہتر سے حسد کرنا اپنے سے کم تر کو حقیر جاننا اور علم کے بدلے مال طلب کرنا ترک نہ کر دے انسان کے عادہ میں سب سے زیادہ زبان اس بات کی حقدار ہے کہ اسے پذول باتوں سے پاک رکھا جائے یعلم السبی الصلاة اذا عرفا یمینہ من شمالہی یعنی جب بچہ دائیں اور بائیں میں فرق کرنے لگے تو اسے نماز کی تعلیم دی جائے اگر میری انگلی شراب میں پڑ جائے تو اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ رکھنا مجھے گوارہ نہیں ہوگا اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرو لیکن برائی میں مشورہ نہ کیا کرو انسان دنیا کی کوئی بھی نعمت پاتا ہے تو اللہ پاک کے ہاں اس کے درجات میں کمی آ جاتی ہے اگرچہ وہ بارگاہ الہی میں کتنا ہی شرف و عزت رکھتا ہو کوئی بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ لوگ دین پر اس کی استقامت دیکھ کر اسے بے وقوف نہ سمجھیں وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا جو اپنے بڑوں سے حسد کرتا ہو چھوٹوں کو حقیر سمجھتا ہو اور علم کو دنیا کے حصول کا سریعہ بناتا ہو جو کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہو وہ اسلاف کی پیروی کرے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں یہی اس امت کے بہترین لوگ ہیں ان کے دل نیکی و بھلائی میں سب لوگوں سے بڑھ کر ہیں ان کا علم سب سے وسیع اور ان میں بناوٹ و نمائش نہ تھی یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور دین کی تبلیغ کے لیے منتخف فرمایا لہذا تم ان کے اخلاق و عادات اور ان کے طور طریقوں پر چلو کیونکہ وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں رب کعبہ کی قسم یہی لوگ ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن تھے اے بندے محض اپنے بدن کی حد تک دنیا سے تعلق قائم کر اپنے دل و دماغ کو اس سے دور رکھ کیونکہ تیری نجات کا دار و مدار تیرے عمل پر ہے لہذا تُو ابھی سے موت کی تیاری کر تاکہ تیرا انجام اور خاتمہ اچھا ہو حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہسا کرتے تھے اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط تھا ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جس طرح لا الہ الا اللہ یعنی اسلام کے بغیر کوئی عمل نفع نہیں دیتا تو کیا مسلمان کو کوئی عمل نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نیکیوں والی زندگی بسر کر اور دھوکے میں نہ رہنا کہ مسلمان کو کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی فرامین حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انسان اس دنیا میں زندہ رہ کر صرف کسی پریشان کن آفت و مصیبت یا کسی فتنے کا انتظار کرتا ہے حضرت قسامہ بن زہیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بسرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو رویا کرو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیا کرو کیونکہ نافرمانیوں کے سبب جہنم میں جانے والے جہنمی اتنا روئیں گے کہ روتے روتے ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے بلاخر وہ خون کے آنسو رونا شروع کر دیں گے اور اس قدر آنسو بہائیں گے کہ اگر ان کے آنسووں میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو چلنے لگیں بے شک قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور ان کے عمال ان کے لیے سائے کا ذریعہ بنیں گے یا دھوپ ہی میں جلنے دیں گے فرمانے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی کے جو یادِ الہی سے غفلت میں گزری فرامین حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو ہستے ہوئے جنت میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رکھے جو بندہ کسرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کی خوشی اور حسد میں کمی آ جاتی ہے ایمان کی سربلندی حکمِ الہی پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو جب تک تم نیک لوگوں سے محبت رکھو گے بھلائی پر رہو گے اور تمہارے بارے میں جب کوئی حق بات بیان کی جائے تو اسے مان لیا کرو کہ حق کو پہچاننے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے فرامین حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتنے کے مقامات سے بچو ارز کی گئی کہ وہ کون سے ہیں فرمایا حکمرانوں کے دروازے تم میں سے کوئی حاکم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کے جھوٹ پر اس کی تصدیق کرتا اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے جو اس میں نہیں ہوتا دین کے گناہگار اور زندگی میں لاچار و بدحال بہت سے لوگ صرف اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے فرامین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی ہر آیت مبارکہ جنت کا ایک درجہ اور تمہارے گھروں کا چراغ ہے جس نے قرآن پڑھا اس نے نبوت کو اپنے دونوں پہلوں کے درمیان جمع کر لیا مگر یہ کہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی بات کرنا دوا کی طرح ہے تھوڑی مقدار میں ہو تو فائدہ مند ہوگا اور اگر زیادہ ہو تو نقصان دے ثابت ہوگا فرامین حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہر بد زبان کا جنت میں داخلہ حرام ہے مومن کے جسم میں کوئی عضو ایسا نہیں جو اللہ پاک کو زبان سے زیادہ پسندیدہ ہو اسی کے سبب اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور غیر مسلم کے جسم میں کوئی عضو ایسا نہیں جو اللہ پاک کو زبان سے زیادہ ناپسند ہو اسی کے سبب اللہ پاک اسے جہنم میں داخل فرمائے گا فرامین حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیاوی مال و ذر میں رغبت نہ رکھے دعا کی قبولیت کے لیے نیکی و بھلائی کی حیثیت ایسی ہے جیسی سالن میں نمک کی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے سلمہ بادشاہوں کے دروازوں پر مت جاؤ کیونکہ تمہیں ان کی دنیا میں سے کچھ نہیں ملے گا لیکن وہ اس سے افضل یعنی تمہارے دین سے لے لیں گے دو درہم والے کا حساب ایک درہم والے کے حساب سے سخت ہوگا یعنی جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو میں جندب غفاری ہوں اپنے شفقت و نصیحت کرنے والے بھائی کے پاس جمع ہو جاؤ سب لوگ جمع ہو گئے تو اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سفر پر جاتا ہے تو کیا وہ زادے راہ یعنی سفر میں کام آنے والا ضروری سامان ساتھ نہیں لیتا جس سے ضروریات پوری ہوں اور اپنی منزل تک پہنچ سکے لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں فرمایا تو سنو قیامت کا سفر سب سے طویل ہے اس کے لیے خوب زادے راہ تیار کرو جو تمہارے کام آ سکے حاضرین نے پوچھا وہ کیا ہے جو اس میں ہمارے کام آئے فرمایا بڑے بڑے دشوار کاموں سے بچنے کے لیے حج کرو روز قیامت کی گرمی و تپش سے حفاظت کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں بھی روزے رکھو قبر کی وحشت و گھبراہت سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز ادا کیا کرو حساب کے دن کی پیشی کے لیے اچھی بات کہو اور بری سے باز رہو قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے اپنا مال صدقہ کرو دنیا میں صرف دو قسم کی محفل اختیار کرو ایک وہ جو طلب آخرت کے لیے ہو اور دوسری وہ جو طلب حلال کے لیے ہو اور ان کے علاوہ کوئی تیسری محفل اختیار نہ کرنا کہ اس میں تمہارے لیے کوئی نفع نہیں بلکہ وہ تمہارے لیے نقصان دے ثابت ہوگی اسی طرح اپنے مال کو بھی دو حصوں میں بانٹ لو ایک حصہ اہل و ایال پر خرچ کرو اور دوسرا راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے زخیرہ کر لو ان کے علاوہ کوئی تیسرا حصہ مت بناو کہ اس میں سرا سر نقصان ہے فائدہ کچھ نہیں اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا لوگو حرص سے بچو کہ اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی تم اسے پورا کر سکتے ہو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ سے فرمایا جب تک اتیا خوش دلی سے ملے لے لو اور جب وہ تمہارے دین کی قیمت بن جائے تو ترک کر دو فرامین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دنیا میں لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہے اللہ پاک جب کسی کو زلیل و رسوہ یا ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے حیاء چھین لیتا ہے پھر تم اس شخص کو اس حال میں پاؤ گے کہ وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں حضرت میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کی مجھے نصیحت کیجئے فرمایا گفتگو مت کرو اس نے ارز کی جو لوگوں کی درمیان رہتا ہے اسے باتچیت کیے بغیر چارہ نہیں فرمایا اگر گفتگو کرنی ہی ہو تو حق بات کہو یا خاموش رہو حضرت جعفر بن برقان رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تین چیزیں ہساتی اور تین رولاتی ہیں ہسانے والی تین چیزیں یہ ہیں تاجب ہے اس شخص پر جو دنیا سے امیدیں بانتا ہے حالانکہ موت اس کی تلاش میں ہے اور حیرت ہے اس غافل انسان پر جو غفلت سے بیدار نہیں ہوتا اور اس پر بھی تاجب ہے جو موں کھول کر ہستا ہے حالانکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کا رب اسے راضی ہے یا ناراض رولانے والی تین چیزیں یہ ہیں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علی مردوان کی جدائی نزا کی تکالیف کا پیش آنا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہونا جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں جہنم کی طرف ہاکا جاؤں گا یا جنت میں جگہ پاؤں گا حضرت تاریخ بن شہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس رات گزاری تاکہ ان کی عبادت کو ملاحدہ کر سکوں چنانچہ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر نماز ادا کی گویا کہ میں جو سمجھتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ساری رات عبادت کرتے ہیں ویسا دیکھنے میں نہ آیا میں نے یہ بات آپ رضی اللہ عنہ سے بیان کی تو فرمایا ان پانچ فرض نمازوں کی پابندی کرو تو یہ درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے مزید فرمایا کہ لوگ جب عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو تین قسم کے ہو جاتے ہیں نمبر ون وہ لوگ جن کے لیے یہ رات وبال بن جاتی ہے اور وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے نمبر دو بعض خوش نصیبوں کے لیے بھلائی کا سبب بن کر آتی ہے اور انہیں وبال سے بچاتی ہے اور نمبر تین بعض نادانوں کے لیے یہ رات نہ تو فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی وبال بنتی ہے جن کے لیے وبال بنتی ہے اور فائدے سے خالی ہوتی ہے یہ وہ ہیں جو رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت جان کر دلیری سے گناہوں میں رات بسر کرتے ہیں اور جو رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھ کر رات میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں ان کے لیے یہ رات فائدہ مند ہے وبال نہیں اور جو نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں ان کے لیے نہ فائدہ مند ہے اور نہیں وبال لہذا تم غفلت سے بچو اللہ پاک کی عبادت کا قصد کرو اور اس پر ہمیشگی اختیار کرو ہر شخص کا ایک باطن ہوتا ہے اور ایک ظاہر جو اپنے باطن کو سوار لیتا ہے اللہ پاک اس کے ظاہر کو سوار دیتا ہے اور جو اپنے باطن کو بگاڑ لیتا ہے اللہ پاک اس کے ظاہر کو بھی بگاڑ دیتا ہے بے شک علم بہت زیادہ اور عمر بہت تھوڑی ہے لہذا دین کا ضروری علم حاصل کرو اور اس کے ماں سوا یعنی اس کے علاوہ چیزوں کو چھوڑ دو کیونکہ اس پر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے ایسے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا جس کی موجودگی میں کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ گناہ تکبر ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد